سفارتی محاصفر پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں کشمیر کا معاملہ پچاس سال بعد اقوام عالم کی سلامتی کاؤنسل پہنچ گیا کل نیوک میں جلاس طلب جمعو کشمیر کے تنازے پر بات ہوگی شیئرمن کشمیر کمیٹی فقر امام کہتے ہیں ہر اپنے کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں حکومت پاکستان نے جیونائٹ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو کہا کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ فوری اس کا اجلاس کرے تو انہوں نے کل بلالیا ہے یہ پچاس سال کے بعد کشمیر سپیسیفک ان کا اجتماع ہو رہا ہے کشمیر میں گیارہ روز سے کرفیو ہے کیا دنیا مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی خاموشی سے دیکھتی رہے گی وزیر اعظم عمران خان کا اقوام عالم سے سوال کہا عالمی برادری نے یہ ہونے دیا تو مسلم دنیا میں اس کا شدید ردعمل ہوگا ٹوئٹ میں لکھا مودی پہلے گجرات میں مسلمانوں کی نسل کشی کر چکا اور اب مقبوضہ کشمیر میں آر ایس ایس کے گھنڈے بھیج دیے گئے سیاہ کراچی سے کشمیر تک احتجاجی رہ لیاں اہم امارتوں پر قومی پرچم سنگو شاراہوں پر سیاہ پرچم لہرائے گئے دنیا بھر میں بھی بھارت کے خلاف مظاہرے انڈیا ٹیررسک کے نعرے لگا دیئے آئی ایس پی آئی پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کی وقالت کرے گا پردوس آشق آوان کا پیغام اسد عمر نے نرندر مودی کو ہٹلر قرار دے دیا وزیر خارجہ کی تمام سیاسی جماعتوں سے کشمیر کوس کے لیے متحد ہونے کی اپیر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا پنجاب میں سڑکوں اور پارک کشمیر کے نام سے بنوانے کا اعلان کشمیر ریلی سے خدا میں مشال ملک کی جذباتی تقریر نے لہو گرما دیا جب میں سری نگر کی گلیوں میں نکلی اپنے شوہر کے ساتھ ہندوستان کی آرمی کے سامنے تو یہ سب کرتے ہیں یہ ہے وہ طاقت اللہ کی طاقت نارہ تکبیر نارہ حیدری یہ ہے طاقت بھارت نے زبردستی کشمیر پر قبض ہا لیا بھارتی اقدامات سے خطے کا امن دعو پر لگ گیا ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کی آجلی اس کے پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو کہا پوری دنیا بھارتی ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہو لیگی رحمہ محمد زبیر کی تنقیت کہا ہم جد و جہود کرتے تو بھارت پر دباؤ ڈالا جا سکتا تھا چہدری منظور بولے حکومت کی کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی جنت نظیر مغبوزہ کشمیر بدستور کرفیو گیارہ روز سے کڑا پہرا لوگ گھروں میں محصور نہ پوراک نہ دوا وادی میں بدترین انسانی بھوران جنم لینے لگا بھارتی فوج کے ظلم جاری پھریت قیادت نظر بند کئی رہنما گرفتار نو سس زائد لوگ جیلوں میں ڈال دیے گئے ابل رہا ہے واشنٹن پوسٹ کا تجزیہ دیگارین لکھتا ہے بھارت کے غیر قانونی اختیارات نے مغبوزہ وادی کو کالونی بنا دیا رابطوں کے تمام ذرائع بند ہیں لوگ اپنوں سے بات کرنے کو ترز گئے مزدل بھارت اوچھی حرکتوں سے باز نہ آیا مغبوزہ کشمیر سے دنیا کی اٹینشن ہٹانے کے لیے ایل او سی پر اٹینشن پیدا کر دی ایک بار پھر بلا اشتیال فائرنگ دھرتی کے تین محافظ شہید دشمن کے ایکشن پر پاک فوج کا ری ایکشن جوابی کاروائی میں پانچ بھارتی فوجی حلاق متعدد زخمی کئی بن کر بھی تفہا بھارت میں انتہا پسندی کا پلال آبھاری انصاف کا خون بھارتی عدالت نے مسلمان شہری کے قتل میں ملوث چھ ملزمان بری کر دیے دو ہزار سترہ میں پہلو خان نامی مسلمان کو راجستان میں گائے لے جانے پر جنونی پجاریوں نے قتل کر دیا تھا پانچ سال میں ستتر مسلمانوں کو گاؤ رکشہ کے نام پر قتل کیا گیا لوہیخین بے بسی کی تصویر بن گئے بھارت میں مسلمانوں کی قتل عام پر آرڈکل لکھنے والے آسٹیلوی صحافی انتہا پسندوں کے نشانے پر سی جی والمیم کی ماں بیوی اور بیٹی کو ریپ کی دھم کیا ٹویٹ میں پھٹ پڑے کہا جب بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے دنیا اندھی ہو جاتی ہے بوسنیاں شام میانمار اور چین اس کا مو بولتا ثبوت ہیں مزفر آباد بنون لکھ کا جلسہ متوالے آپے سے باہر ہو گئے کارکن ایک دوسرے پر پھل پڑے لاتیں گھوسے اور مکے چل پڑے ایک دوسرے پر کرسیاں اچھا لی گئیں لیگ یہ قیادت دیکھتی ہی رہ گئی لن جی کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاکان اباسی کے ریمان میں چہدہ روس کی توسیر عدالت کا 39 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جو سوال پوچھتے ہیں ان کا جواب دیتا ہوں دوران تفتیش ہی دستاویزات مانگ لیتے جتنا چاہتے ہیں ریمان دے دیں شاہد خاکان اباسی کا عدالت میں موقع ہوا کی ایک اور بیٹی نام مہاد غیرت کی بھینٹ چھڑ گئی کراچی میں 26 سالہ خاتون شوہر کے تشدد سے جان بھا صفات ملزم نے ڈنڈے مار مار کر مار ہی ڈالا واقع کی سی سی ٹی پی فوٹیج نے دل دہلا دیئے واردات میں ملزم کا دوست ہی شامل تھا کولیس میں گرفتار کر لیا مرکزی ملزم کی تلاش جاری کراچی میں ایک لر الیکٹرک کے واہ جاری ایک اور معصوم کے الیکٹرک کی تاروں کی بھینٹ چڑ گیا فائیو سٹار کے قلی بچہ کرنٹ لگنے سے زخمی چہرہ جھلز گیا کرنٹ لگنے سے دو درجن سے زائد امواد ہو چکی کے الیکٹرک کے عدداروں کے خلاف نامقدمات درج ہو چکے کراچی انتظامیاں ایک بار پھر نا اہل ثابت شہر بھر میں آلائشوں کے امبار عوام کا سانس لینا دشوار گلیوں چوک چوراہوں پر آلائشوں کے ڈھیر تافن اٹھنے لگا مختلف علاقوں میں بارش کا پانی بھی تاہل جمع ہونے سے گندگی اور کیچڑ بارش کے ایک اور اس پیل کی پیش گوئی کے باوجود شہر کی صفائی نہ ہو سکی مارا آزادی سفارتی محاص پر پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں کشمیر کا معاملہ پچاس سال بعد اقمام متحدہ کی سلامتی کانسل میں پہنچ گیا اتنے عرصے کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کو اور اس حکومت کو اللہ نے یہ موقع پر آم کیا کہ ہم دنیا کی توجہ دلائیں ابھی بھی رکاوٹ ڈالنے کوشش کی جائے گی بارش بالخصوص لابی کر رہا ہے اقمام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس کل نیویورک میں طلب کر لیا گیا کئی دہائیوں کے بعد مفتہ کشمیر پر سلامتی کانسل میں پھر بحث ہوگی جمعہ کشمیر کے تنازے پر بات ہوگی سلامتی کانسل مخبوص کشمیر کے مظلوم عوام کی مشکلات کا حل نکال لے گی اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہ لودی نے امید کا اظہار کر دیا ترک نشریہ کانسل کشمیری عوام سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کرے گی یون سیکیورٹی کانسل کا جو بند کمرے میں جو اجلاس ملکت کیا جارہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوش آئند ہے گو کہ بند کمرے میں لیکن پھر بھی جو اس کے سیکیورٹی کانسل کا جو اجلاس ہوا اور جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق ابھی کسی مستقل رکھو نے اس سے مخالفت نہیں کی ہے میں سمجھ دوں کہ کشمیر کے صورتحال کے حوالے سے ایک مصبت پیش رفت ہے اور دنیا نے اس بات کا نوٹس لے لیا ہے کہ ایک ہٹلر جو پیدا ہوا ہے موڈی کی شکل میں اس کے اقدامات اس خطے میں اور عالمی امن کے لئے خطے نقصان دے ہیں تو مجھے یقین اور امید ہے کہ سیکیورٹی کانسل اپنی ذمہ دارییں محسوس کرتے ہوئے جو اس نے کشمیروں کے ساتھ بادا کیا ہوئے اس کے تکمیل کے لئے وہ عددستان کے حکومت پر اپنا دعاو ڈالیں گے تاکہ اس مسئلے کا پورا منحل جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے سلامتی کانسل کا اجلاس بلانا پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے چیئرمن کشمیر کمیڈی کی اور یہ ترہنماوں کے ہمرا پریس کانفرنس کہا کہ بھارت علاقے کا تھانے دار بن کر مسلمانوں کے حقوق غزب کرنا چاہتا ہے گاندی کو بھی آر ایس ایس کارندے نے ہی قتل کیا تھا پاکستان میں سمجھتا ہماری ڈپلومیٹک کامیابی کا حصہ ہے پچاس سال کے بعد کشمیر سپسیفک ان کا اجتماع ہو رہا ہے ہندوستان اپنے آپ کو علاقائی حجمان بنانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو علاقائی پولیسمن بنانا چاہتا ہے علم اور جبر کا نشان ہندوستان انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان بھارت کی یومِ آزادی پر ملک بھر میں یومِ سیاہ منائے گیا کراچی سے خیبر تک کشمیر سے کشمور تک شہر شہر گاؤں گاؤں قومی پرچم سر نگون شہرہوں پر سیاہ پرچم لہرائے گئے سبل سوسائٹی ڈاکٹرز وکلا استاد اور طلبہ کوئی پیچھے نہ رہا تحریک انصاف نے یون مبسط مشن میں کشمیر پر یاداش دمہ کرائی بھارتی ہائی کمیشن تک مارچ کیا گیا برچستان والوں نے بھی بھارت سے نفرت کا کھل کر اظہار کیا کوئٹہ میں مودی کا پتلہ جلایا گیا کشمیر بنے گا پاکستان اللہ تکبیر اللہ دیرہ بکٹی میں جیپ ریلی کے ذریعے کشمیر سے یک جہتی کا پیغام دیا گیا کیا دنیا مقبوضہ کشمیر میں قتل عام خاموشی سے دیکھے گی اگر ایسا ہونے دیا گیا تو نتائج خطرناک ہوں گے وزیر اعظم عمران خان نے اقوام عالم کو خبردار کر دیا ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بارہ روز سے کرفیو نافذ ہے مواصلاتی نظام مکمل طور پر بند ہے آر ایس ایس کے گھنڈوں کو کشمیر میں بھیجا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں اگر دنیا خاموش رہی تو مسلم دنیا سے شدید ردی عمل آئے گا اور سنگین نتائج بھی برامت ہوں گے انتہا پسندی کو ہوا ملے گی اور تشدد کا نیا دور اُبھرے گا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف سیاسی قیادت یک زمان تحریک انصاف نون لیگ پیپلز پارڈی سمیت دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے یک جہتی کا پیغام دیا کشمیر بنے گا پاکستان سیاسی قیادت یک زمان پی ٹی آئی قیادت نے یوم سیاہ پر دیا کشمیر سے یک جہتی کا پیغام اکیسویں صدی کا مچھرکہ ہٹلر جس کا نام نرندر موڈی ہے وہ بھی چاہتا ہے نسل کشی کرے اس سے پہلے کہ خون خرابہ ہو سلامتی کانسل کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس خطے کا عمل اس خطے کا استقام پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی امداد ہر صورت جاری رکھے گا پیپلز پارٹی نے کشمیر کی آزادی تک کر دیا جنگ کا اعلان مسلم لیگ نون نے بھی یوم سیاہ پر مظفر آباد سے کشمیریوں کو ساتھ ہونے کا یقین دلایا حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے بھارت کو پیغام دیا جب میں سری نگر کی گلیوں میں نکلی اپنے شاہر کے ساتھ ہندوستان کی آدمی کے سامنے تو یہ سب کرتے ہیں یہ ہے وہ طاقت اللہ کی طاقت نارہ تکبیر نارہ حیدری یہ ہے طاقت مذہبی جماعتوں کی قیادت نے بھی لہو کے آخری قطرے تک جد و جہود کرنے کا عزم دہرایا مخبوص کشمیر کے باسیوں سے یک جہدی کے لیے آزاد کشمیر کے ہر چوک اور امارت پر سیاہ جھنڈے لہرائے گئے آزادی چوک پر سیاہ خوبارے فضا میں چھوڑے گئے ہم کے چوک پر آزادی چوک سے نکالی گئی حفظہ میں سیاہ خوبارے چھوڑے گئے شرکہ نے بھارت کے خلاف نارے لگائے مذہرین کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کرنا پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے مرپور اور چوک شہیدہ سمیت آزاد کشمیر کی تمام سرکاری و نجی مرتبہ سیاہ جنڈے لہرائے گئے دنیا بھر میں عوام بھارت کے خلاف اٹھڑے ہوئے ہیں کئی ممالک پہ بھارتی کونسل خانوں کے سامنے احتجاج کیا گیا دنیا بھر میں ایک اعلان کشمیر بنے گا پاکستان یوم سیاہ پر ریلیاں اور مظاہرے لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے حضاب افراد نے کشمیر میں مظالم کے خلاف آواز بلند کی جینیوہ میں یو این انسانی حقوق کونسل کے ہیڈکوارٹر کے سامنے بھارتی مظالم کو آشکار کیا گیا اسپین کا دارل حکومت بارسلنہ بھارت مخالف نارو سے گنج اٹھا پرتگال اور ایتھنس میں بھی بھارتی مظالم کے خلاف پاکستانی کشمیریوں سے برادری ہم آواز تلکیوں میں بھارتی سفارت خانے کے باہر موجی سرکار کے خلاف نارے ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے